بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم مدینہ شریف میں آج بھی کوئی اجنبی شخص کو دیکھا جاتا ہے تو اسے محمد کہہ کر پکارا جاتا ہے اور ساتھی کو یا صدیق کہا جاتا ہے یعنی آج بھی مدینہ شریف میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اسے محمد کہہ کر پکارا جاتا ہے اور ساتھی کو صدیق کہا جاتا ہے انصار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازو کی خدمت کی اور آج ان کی نسلیں حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو پورا مدینہ اشیاء خرد و نوش لے کر مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے اور آقا کے مہمانوں کی خدمت کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے اور مدینہ کے مذبانوں کے بچے چھوٹے بچے مسجد نبوی کے دلانوں میں ستونوں کے ساتھ اور دروازوں کے ساتھ لگ کر حضور کے مہمانوں کو افطار کی دعوت دیتے ہیں اگر تو مذبان دعوت قبول کر لیتا ہے تو چہرے پر خوشی کے آثار شاہ جاتے ہیں اور اگر مذبان دعوت نامنظور کرتے تو پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں مستنصر حسین تارڈ لکھتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں پہنچا تو ایک ساتھ آٹھ سال کا بچہ میرے قدموں سے لپٹ کر مجھے کہتا ہے کہ چچا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے اس کا یہ رویہ دیکھ کر اس کا یہ رویہ دیکھ کر میرے منجمت جسم پر ایک لرزہ ستاری ہو گیا اور میں نے جھک کر اس بچے کو بوسا دیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ واقعی مستق تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر ٹھہرتے اور پھر واپس نہ جاتے وہاں روزہ اتھر کے قریب ایک دروازہ باب جبرائیل ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضا عنہ کے حجر مبارک میں قیام فرماتے تھے افطار کا وقت ہوتا دسترخان بشتا گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھ پیالہ دسترخان پر چندیا جاتا تھا سیدنا بلال حبشی ازان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے عائشہ باہر دیکھئے باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں بیٹھا ہے آپ اٹھ کر دیکھا کرتی اور عرض کرتی حضور وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خجوریں اور دودھ کا پیالہ اس مسافر کے لیے بجبان دیتے میں جو ہی باب جبرائیل تک پہنچا قریب پہنچا تو میرے پیروں کے ناخنوں سے لے کر رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی میں وہی بیٹھ گیا باب جبرائیل سے ہٹ کر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں میرے حضور ارام فرما رہے ہیں میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا کہ آج بھی رمضان ہے آج بھی کچھ لمحوں کے بعد ازان ہوگی ہو سکتا ہے آج بھی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھیں کہ ذرا دیکھئے باہر کوئی مسافر تو نہیں بیٹھا ہے اور ام المومنی نظرت عائشہ صدیقہ عرض کریں یا رسول اللہ ہاں باہر ایک مسافر بیٹھا ہے شکل سے مسکین نظر آتا ہے نام سے نادم ہے شرم سار ہے تھکا ہارا ہے سوالی ہے سوال کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا ہے بیکاری ہے لیکن مانگنے کی جررت نہیں کر رہا ہے لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں لیکن وہ سارا کشکول بن کر آیا ہے یا رسول اللہ اس پر رحم فرمائیے اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور تمام آزا آنسو بن گئے موسیقی